موسیقی حالادین کے چراغ کی کہانی تو آپ لوگ نے سنی ہی ہوگی اس کہانی پر نہ جانے کتنے ناٹک بنے اور کتنے فلمیں اس کہانی پر بہت سی کتابی بھی لکھی گئی ہیں لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا چلا وہ چراغ ہے کہاں پر کیا یہ سچی کہانی تھی یا صرف کالپنک یہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن کہاں جاتا ہے وہ چراغ اسی کو ملتا ہے جسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ جادوی چراغ ابھی بھی اس دنیا میں ہے لیکن وہ کہاں ہے اور کیا وہ کسی کو ملے گا یہ تو وقت آنے پر ہی پتا چاہیے عالم اپنی دو بیڈیو کے ساتھ بہت خوش ہوتا ہے وہ نے الادین کے چراغ کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں اس کی بیوی آ جاتی ہے اور کہتی ہے بچوں کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے اب تمہیں جانا چاہیے عالم اداس ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ہاں میں چلتا ہوں وہ جاتے جاتے اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنا خیال رکھنا عالم اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بالکنی میں اکیلہ کھڑا ہوتا ہے وہیں اس کی ماں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں بیٹا کہ تجھ پر کیا بیٹھ رہی ہے پچھلے ایک سال میں تو نے کیا کیا کھویا ہے پہلے اپنا کاروبار پھر بیوی بچے پر خدا پر بھروسہ رکھ وہ ضرور ایک دن واپس آ جائے گی عالم کی ماں اس لئے اس سے یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ پچھلے ایک سال میں اس کا بزنس آل موس کتم ہو گیا ہوتا ہے وہاں فوٹوگرافی کا سٹوڈیو چلاتا ہے اسی کلت کی وجہ سے اس کی بیوی سوز کا جھگڑا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں کا ڈیووس ہو گیا اور بچوں کی دیکھ ریک کا جمعہ ان کی ماں کو ملا عالم اپنی ماں سے کہتا ہے میں ٹھیک و ماں آپ کیوں دعا سو رہی ہو کوئی ہو یا نہ ہو آپ تو میرے ساتھ ہونا اور یہاں آپ بابی ہے جو خدا کرتا ہے اچھے کیلئے کرتا ہے ہمیں اچھے وقت کی طرح اس وقت کو بھی اپنانا چاہیے اگلے دن عالم اپنے شوڑی پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کے سٹوڈیو میں کام کرنے والا لڑکا آیا رہی ہوتا وہ سے فون کرتا ہے اس کی بیوی فون اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے صاحب اب آنند آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا ہے آپ پگار نہ بڑھاتے ہو اور تو اور پہلے کی دو مینے کی پگار بھی روک رکھی ہے پہلے وہ دو پھر وہ کام پر آئے گا عالم کو پھر خود ہی اکلے سٹوڈیو کو کام کرنا پڑتا ہے عالم بیٹا ہوتا ہے اور اسے کول آتی ہے وہ سے کہتے ہیں ہمیں دس ہسٹورک پلیسز کی ریل فوٹوز چاہیے اور وہ بھی کچھ ہٹکے ہوں وہ عالم کو اس کے لئے موٹی رکم دینے کو تیار ہوتے ہیں عالم خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ فکر نہ کیجی سر یہ فوٹوز میں خود اپنے ہاتھوں سے کلک کروں گا رات ہوتی ہے اور عالم اپنے گھر آتا ہے وہ اس کے ہم بولتی ہے کہ تمہارے اببہ کے پاس لگاتار کرجے والے فون کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا پیسہ نہیں دیا تو گھر پر آ کر تماشا کریں گے بولو بیٹا کیا کریں ہم عالم کہتا ہے کوئی بات نہیں ماں بس ایک ہی چیز تو بچی ہے میں اپنا سٹوڈیو گرمی رکھ دوں گا اور ان لوگوں کے سارے پیسے چکا دوں گا اس کے ماں تھوڑی اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے تیرا ایک ہی تو سپنا تھا وہ اسٹوڈیو اب تو وہ بھی گریوے رکھ دے گا عالم بولتا ہے کوئی نہیں ماں میند کر کے بنایا تھا اسے دوبارہ میند کروں گا اور دوبارہ سے اسے اچھا مند دیر رات عالم کی بیٹی کی کول آتی ہے اور وہ ان سے بولتی ہے پاپا ہمیں سپنا آیا کہ آپ سے کوئی انجل ملنے آیا ہے عالم بولتا ہے اچھا کہاں پر اس کی بیٹی بولتی ہے یہ تو نہیں پتا پھر وہ بولتی ہے پاپا اگر وہ انجل دوبارہ آئے تو مجھ سے ضرور ملوانا عالم بولتا ہے بلکل بیٹا اتنی من کی ممی بولتی ہے چلو سونے کا ٹائم ہو گیا ہے اور فون کٹ جاتا ہے صبح ہوتی ہے اور عالم کام کے لئے نکل جاتا ہے وہ اپنے کیمرہ ساتھ میں لے لیتا ہے کیونکہ اس کو کچھ اسٹورک پلیسز کی فوٹوز لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ جاتا ہے کتو مینار وہاں وہ کافی اچھی فوٹوز لیتا ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے ہماریو ٹاؤگ ایسے کرتے کرتے وہ بہت سے اسٹورک پلیسز کی فوٹوز لے لیتا ہے اور پھر اپنے اسٹوڈیو میں آ جاتا ہے ان سب فوٹوز کی ایڈیٹنگ کر کے اپنے اس کسٹمر کو سینڈ کر دیتا ہے اور گھر کے لیے نکل جاتا ہے رات ہوتی ہے اور آلم اپنی کبرے میں بیٹا ہوتا ہے تب اس کی وائف کی کول آتی ہے جس کا اس کے ساتھ ڈیووز ہو چکا ہے وہ کہتی ہے تمہیں اپنے اسٹوڈیو بھی گریوی رکھ دیا برا لگا سن کے آلم کہتا ہے ابھی میرا برا وقت چل رہا ہے سونل تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی سونل بولتی ہے تمہاری یہ عادت ہے آلم تمہیں لگتا ہے جو تم کر رہے ہو صرف وہ ہی صحیح ہے اور یہ بول کے وہ فون کار دیتی ہے اتنے میں آلم کے پاس اسی کسٹمر کی کول آتی ہے اور وہ کہتا ہے آئی ایم سوری ہم آپ کو یہ کونٹریکٹ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے جو فوٹوز بھیجی ہے ان میں ویرائیٹی نہیں ہے اور یہ ساری ہسٹوریکل پلیسز کی فوٹوز لی جا چکی ہیں ہمیں کچھ یونیک چاہیے کچھ نیا آلم اسی وقت کہتا ہے سر آپ مجھے ایک دن کا وقت اور دیجئے میں کچھ یونیک پلیسز کی سیمپل کل بھیجوں میں آپ کو وہ کسٹمر کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک دن کا وقت اور دیتا ہوں صبح ہوتی ہے اور آلم کے دماغ میں ایسی کوئی بھی پوپولر پلیس نہیں آ رہی ہوتی اور وہ بولتا ہے لگتا ہے یہ کونٹریکٹ بھی ہاتھ سے جائے گا وہ اپنے فون کو پڑکتا ہے اتنے میں اس کے اببہ آتے ہیں اور بولتے ہیں بیٹا میں جانتا ہوں تو پریشان ہے میری مان تو حضرت نظام الدین کی درگاہ پر ایک چادر چڑھا کیا باتا وہ کچھ امتکار کر دے اتنے میں آلم کے دیواغ میں پورانی پلیسز کے بارے میں کچھ خیال آتا ہے اور وہ فٹا فٹ تیار ہو کے نکل جاتا ہے نظام الدین کے لیے وہاں پر اس کو کافی فوٹوز لیتا ہے پھر وہ پورانی دلی کی کچھ کلو کی فوٹوز لیتا ہے آلم میں ایک جگہ چاہی پیتا ہے تو وہاں اسے کچھ لوگ کالپنک کہانییں بتاتے ہیں کچھ خونی کے لیے کے بارے میں اور کچھ جن کے خط پڑھنے کے بارے میں وہ ہستا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے شام بھوری ہوتی ہے اور آلم اب ایک آخری جگہ پر آتا ہے اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں جن لوگوں کوئی خط پڑھتے ہیں لیکن آلم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا وہ فوٹوز لیلے لگ جاتا ہے اتنے میں تفان آ جاتا ہے اور اچانک سے آلم ایک جگہ گر جاتا ہے وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے دفان آ رہا ہے لگتا ہے اب یہاں سے نکلنا چاہیے آلم وہاں سے چلا تو جاتا ہے لیکن اس کا پرس وہیں پر گر جاتا ہے اور اندیرا بھی ہونے کو ہوتا ہے تھوڑے دور جا کے آلم چیک کرتا ہے اور اس کا پرس اس کی جیم میں نہیں ہوتا وہ گھمراتا ہے اور دوبارہ اسی کلے میں جاتا ہے جہاں اس نے فوٹوز لی تھی پھر اسے یاد آتا ہے کہ جہاں پر وہ گرہ تھا شاید وہیں اس کا پرس گرہ ہو وہ جلدی سے وہاں جاتا ہے لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے وہ وہاں نہیں ملتا تب ہی ایک ہوا کا جھوکہ آتا ہے اور اس کے سامنے کچھ پتھر آکے وہ پتھر اسی کلے میں سے ٹوٹے ہوتے ہیں آلم تھوڑا پاس جاتا ہے تو اسے ایک چراغ دکھتا ہے وہ ہستا ہے منیمن میں بولتا ہے کہتا ہے جھوٹی کہانیے بنانے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں پھر وہیں اسے اپنا پرس بھی پڑا ہوا ملتا ہے آلم خوش ہو جاتا ہے اور چراغ مزاگ میں دو بار رگڑتا ہے جیسے کہ اس نے فلموں میں دیکھا ہوتا ہے لیکن پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ ایک کلہ ہے اور اندیرہ بھی ہونے کو ہے کہیں کوئی بھوٹ بھوٹ تو نہیں ہے اس میں وہ چراغ پھیکتا ہے جیسے ہی وہ چراغ کو پھیکتا ہے وہ چراغ وہاں پڑھی ہوئی کچھ بجریوں پر جا کر گرتا ہے آلم کو یقین نہیں ہوتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک جن حاضر ہو جاتا ہے آلم بولتا ہے یہ نہ ممکن ہے آلم بہت گھورا جاتا ہے اور وہ ڈرتیوں کی پوچھتا ہے کون ہو تم